ہلو گائیز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کو ڈھوک لے کے ریس پی لے کے آئی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک کب سوزی لیا ہے جس کب سے آپ کو سوزی لینا اسی کب سے بیسن لینا ہے میجرمنٹ کا دھیان رکھتے ہوئے تو یہ بیسن میں ہم یہ دہی لیں گے جتنا دہی لیا ہے اتنا ہی بیسن اس میں سب ملا لیں گے نمک ڈالیں گے پانی ڈالیں گے تھوڑا سا لگتار فیٹتے رہیں گے یہ دیکھئے اس کا کلر بھی چینج ہوگی اس میں ہلدی بھی ڈال دیا ہے ہم نے اس کو جتنا ہم فیٹیں گے اتنا اچھا ہمارا ڈھوک لہ بن کے تیار ہوگا زالی دار بالکل نہ اچھا بنے گا کچھ پوچھئے نا تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ہمیں ڈالنا دیکھئے کلر چینج ہونے لگا تھوڑا سا اور پھینٹیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہو گیا جتنا آپ پھینٹیں گے اتنا اچھا آپ کا ڈھوک لہ بن کے تیار ہوگا یہ دیکھئے اب اس کو ڈھک کے ہم دس منٹ کیلئے ریسٹ میں رکھ دیتے ہیں ایک کڑائی لیں گے اس میں اسٹینڈ یا جالی کچھ بھی آپ کھٹوری بھی لے سکتے ہیں پانی ڈال دیں گے دو سے تین گلاس پرانا ہی کڑائی لینا میں نے پرانی کڑائی لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس میں ادھرک اور ہری میرچ کا فریسٹ ڈالیں گے اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اچھا اسے مکس کر دیں گے یہ دیکھئے اب اس میں ایک چمچ ہم تیل ڈالیں گے اچھا اسے پھر سے ملا دیں گے ملا دیں گے اس کی کنسیسٹنسی دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا گرم ہو گیا اب لیں گے اینو ایک پیکٹ اس کو پورا ہم کو ڈال دینا ہے اچھے سے مکس کر دیں گے لگتا ہے زیادہ نہیں ہم کو فیٹنا بس تھوڑا سا ہل کے ہاتھوں سے اینو ڈالنے کے بعد ایک ہی ڈائریکشن میں ہم کو اس کو چلانا ہے ڈالٹی ڈائریکشن میں نہیں ہمیں گھومانا اس کو بس اسے زیادہ نہیں ہم پھیٹیں گے ترنت ایک تھالی لے لیں یا کوئی بھی برتن لے لیں اس کو گریس کر لیں اب اس اس میں ترنت ڈال دینا ہے ہم کو ایسے گھوما گھوما کے ڈالنا ہے یہ دیکھئے ہمارا ٹرانسپر ہو گئے اب اس کو ہم ترنت رکھ دیں گے اس میں رکھ دیا پانی گرم ہے سمحال کر اب اس کو ڈھک دیں گے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ تک ہم کو ایسے ہی ڈھکیں یہ دیکھئے چک کر لیں گے ہمارا پگ گیا ہے نائف ڈالیں گے یہ دیکھئے ہمارا نائف بلکل کلیار آیا ہے دوسری جگہ چک کر لیتے ہیں ڈال کے یہ دیکھو بلکل ساف ہے تو اس کو نکال لیں گے دیکھئے کتنا ہمارا سپونزی بن کے تیار ہوا ہے اب ایک فرائی پین لیں گے اس پر تھوڑا سا تیل ڈالیں گے رائے ڈالیں گے ہاری میس بیس سے کٹ لگا دیں گے ہینگ ڈالیں گے ہینگ اس میں اسکپ بھی کر سکتے ہیں پر مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے میں ڈال رہی ہوں کڑھی پتے ڈالیں گے چینی ڈالیں گے ایک چمچ آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں نمک ڈالیں گے اچھے سے ملا لیں گے پانی ڈالیں گے پانی آپ اپنے کوڈنگ ڈال سکتے ہیں اب اس کو ڈی مولڈ کر لیں گے دیکھئے یہ ہمارا بن کے تیار ہے واو کتنا سندر لگ رہا ہے دیکھئے ہماری ڈالیں دیکھئے اس کو سیدھا کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھئے آپ کٹ کر لیں گے اس کو چاکو سے ہی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا سپانزی بن کے تیار اس لئے اس کو اچھے سے کٹ کر لیں گے پھر یہ دیکھئے مارا کٹ گیا ایک پیس دیکھ سکتے ہیں اٹھا کہ کتنا سپانزی بنا آپ جالی ایک ایک دیکھ سکتے ہیں دیکھئے دوانے سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھو اس کا تڑکہ بن کے تیار ہو گیا اس کو پھر ڈال دیں گے یہ دیکھیں بلکل مارکٹ اسٹائل بن کے تیار ہمارا ڈھوکلا میری ریس بھی اچھی لگ رہے ہیں تو پلیز سسکرائب کرنا نہ بھولنا Thank you